موسیقی 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 تو جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں لوبیے کو ہم نے بوائل کر کے نکال لیے اور جس پانی میں ہم نے اس کو بوائل کیے یہ ہم نے پھینکنا نہیں ہے اور یہی پانی ہم نے گریوی کے لیے یوز کرنا ہے اور یہ ہیں چار سے پانچ ادت پیاز میڈیم سائز کے ہم نے اس کو سلائسز میں کٹ کے رکھ لیے ٹیماتر دو بڑے سائز کے یہ بھی ہم نے اس طریقے سے بری کٹ کے رکھ لیے لیسے ندرک کا پیسٹ تقریباً دو ٹیبل سپون یہ یوز کریں گے اور یہ ہیں ڈرائی مسائلے یہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اب ہم نے پریشر ککر میں کوکنگ گوائل ایڈ کرنا ہے تقریباً ایک کپ اور اس کو ہم نے چیتران سے گرم کر لینا ہے اویل جب گرم ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی پیاز اب ہم نے اس کو چیتران سے فرائی کر لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے بعد پیاز گولڈن براؤن ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے ٹیماتر اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسے ندرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے لیسے ندرکو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے رائی مسالے سب سے پہلے ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے ہاتھ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہلدی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے اور یہ ہے لال میرش پاوڈر دو ٹیبل سپون یہ ایڈ کر دیں گے پسا ہوا سکھا دنیا ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ پسا ہوا ون ٹیبل سپون اور یہ ہے سفیز زیرا ون ٹیبل سپون ان تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا اور تھوڑا سا پانی ہی اڈ کریں گے تاکہ جو ٹیبل سپون وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا تو جی ویورڈز یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لالو بیا مسالے میں اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے اور تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو بھون لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی جس میں ہم نے لوبیا کو بھوائل کیا تھا یہ وہ پانی ہے یہ ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس کی گریوی بن جائے اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور مزید پانچ منٹ ہم نے اس کو پکانے ہیں تو جی ویورڈز یہ دیکھ سکتے ہیں پریشور لگانے کے بعد لالو بیا کا جو سالہ نے وہ اچھے طریقے سے بن چکے یہ گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورڈز آپ کو جتنی گریوی پسند ہے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں تو جی ویورڈز لالو بیا کا سالہ اب ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں ویورڈز لالو بیا کے بہت سے فوائد ہیں اس میں وافر مقدار میں آئرن پائے جاتے ہیں شوگر اور کولیسٹرائل لیول کو کنٹرول کرتے ہیں گارنش کے لیے ہم نے دھنیا کاٹ کے رکھ لیا تھا یہ اٹ کر دیں گے میں نے لالو بیا کے سالن کو وائد چاولوں کے ساتھ سرف کیے آپ چاہیں تو نان اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آج کی میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ